بسم اللہ الرحمن الرحیم نوجوان نسل کا کرونا وائرس کو سنجیدگی سے نہ لینا باعث تشویش ہے وزیر اعلیٰ جام کمال خان کا ٹوئیٹ سبائی وزیر داخلہ میرزیہ لانگو کی زیر صدارت اعلیٰ صدح اجلاس امن و امان کی صورتحال اور کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ سبائی وزیر داخلہ میرزیہ لانگو نے کوئیٹا شہر کے مختلف علاقوں اور مساجد کا دورہ کیا اس موقع پر سبائی وزیر کا کہنا تھا کہ صوبہ بھر کی مساجد میں سبائی حکومت کی جانب سے پیش کردہ ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنانے پر علماء اکرام اور عوام کے مشکور ہیں سبائی وزیر داخلہ میرزیہ لانگو کا کوئیٹا شہر اور مختلف مساجد کا دورہ صوبہ بھر میں مساجد میں تعاون پر علماء اکرام اور عوام کے شکر گزار ہیں پاکستان کے سرحدی شہر تفتانمی انڈی ایم اے کے معاونت سے قائم کیے جانے والا جدید کنٹینر سٹی پر کام تیزی سے جاری ہے اور یہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ہر نائے میں ڈیپٹی کمیشنر رزیم جان دومڑکا ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر ڈاکٹر عبد الرشید ناصر کرنٹینہ سینٹر کے انچارڈ شاہ حسین بلوچ کے ہمراہ کرنٹینہ سینٹر جگری کالج میں پریس کانفرنس لیویز دشت کی ظلم کی انتہا تحصیل دشت میں لیویستانہ والوں نے راشن کے لیے منگوائے گئے روزہ دار خواتین اور مرد مستحقین کو آج گھنٹے بچھانے کے بعد بغیر راشن دیئے کر مستحقین مردوں عورت اور بچوں پر شدید لاٹھی چارج کیا بلوچستان میں کرونا وائرس خطرناک ہر تک پھیلنے لگا عالی سرکاری عہدوں پر بیٹھے سرکاری ملازمین بھی کرونا وائرس کا تیزی سے شکار ہونے لگے ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ مزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان نے پید کو سیول سیکٹری ایٹ کوئٹا میں قائم کرونا کنٹرول روم کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے خطرات دن بر دن بڑھتے جا رہی ہیں سبائی حکومت بلوچستان مزید سخت پابندیاں متعارف کروانے کی تیاری کر رہی ہے مقامی سطح پر کرونا کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کا خطرہ شدی تشریش اور شبے کا باعث ہے اس موجودہ منظر نامے میں لاکڈاؤن کی مزید محدود شرائط اور زوابت لانا حتمی ہو گیا ہے ایک سوال کے جواب میں جام کمال خان لیانی وزیر علیہ بلوچستان نے کہا کہ صوبے میں کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے ترتیب ٹیسٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے امتحان کے پینتیس مصبت نتائج چھے سو میں سے سامنے آئے ہیں جام کمال خان نے کہا کہ موجودہ صوبائی حکومت بلوچستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے اساتزہ ہر طلب وطالبات کے ساتھ وبستہ وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن اقتماعات اٹھا رہی ہے وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان کا ٹویٹ نوجوان خود کو مضبوط سمجھنے کے احساس کے ساتھ گھروں سے باہر نکلے ہیں نوجوانوں کو اس بات کی سمجھ نہیں کہ وہ روزانہ کرونا وائرس اپنے بوڑے والدین اور گھر کے بزرگوں تک لا رہے ہیں نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ بوڑوں اور بزرگوں میں اتنی ایمینلڈی نہیں ہے کہ وہ کرونا وائرس سے محفوظ رہ سکیں خدا نوجوانوں کو اپنے والدین اور گھر کے بزرگوں کا خیال رکھتے ہوئے گھروں میں رہے سبائی وزیر داخلہ میرزیہ لانگو کی زیر صدارت آلہ سطح اجلاس امن و امان کی صورتحال اور کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور آئی جی پولیس موسن حسن بچ اور دیگر آلہ حکام کے مطلقہ امور پر بریفنگ حکومت بروچستان فرنٹ لائن پر ہر قسم کے مصبت اقدامات کر رہی ہے وزیر داخلہ میرزیہ لانگو نے بتایا کہ کرونا عالمی وبا ہے جو کسی ایک مخصوص ملک کے ساتھ منسلک نہیں ہے کرونا وائرس کا مقامی سطح پر پھیلاؤ تشریش ناک ہے سبائی وزیر داخلہ میرزیہ لانگو کا کہنا تھا کہ مقامی سطح پر کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ بائیس سے تشریش ہے لاکڈاؤن پر عمل درامت کو یقینی بنانے میں ہم سب کی آفیت ہے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کر کے ہی اس موزی وائرس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ ایڈیشنل آئی جی پولیس عبد الرزاق چیمہ اور ایس ایس پی آپریشنز تاریک مستوئی بھی موجود تھے تفصیلات سے اگاہ کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی نے سبائی وزیر داخلہ کو بتایا کہ جن مساجد میں ایس او پیس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا ان کے منتظبین سے دوبارہ باتشک کی جائے گی اور انہیں کرونا وائرس کے پھیلاو کے پیشن نظر حکومتی ہدایات اور ان پر عمل درامت کے لیے آمادہ کیا جائے گا سبائی وزیر داخلہ نے پولیس کے عالی حکام کو ہدایات بھی جاری کی کہ پولیس عوام الناس میں ماسک استعمال اور غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی اہمیت کو جاگر کرے جیسا کہ جس کا بنیادی مقصد عوام کی صحیح کا تحفظ ہے سبائی وزیر داخلہ میرزی علانگو نے کہا کہ پولیس عوام الناس میں ماسک کی اہمیت کو جاگر کرے راشن کی تقسیم میں شفافیت اور میار کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے عوام کی صحیح کا تحفظ سب سے اہم ہے این ڈی ایم اے کتاب ان سے حکومت بلوچستان نے تفتان شہر میں کنٹینرز سٹی بنا رہی ہے جو کہ سینکڑوں ایکڑ رکبے پر محیط ہے جس میں بیق وقت چھے افراد کارنٹینہ کی گنجائش موجود ہوگی یہ کنٹینرز سٹی ایک سو چیاسٹ کنٹینرز پر مشتمل تمام سہولیات سے عراسلہ منفرد قسم کا پہلا کنٹینرز سٹی ہوئے جو پاکستان کی سرحدی شہر تفتان میں این ڈی ایم اے کتاب ان سے حکومت بلوچستان بنا رہی ہے اس کنٹینرز سٹی میں بیق وقت چھے سو افراد کو کارنٹینہ کی گنجائش موجود ہوگی تفتان میں قائم کیا جانے والا اس جدید کنٹینرز سٹی سے نہ صرف کرونا وائرس کے حوالے سے استعمال کیا جائے گا بلکہ مستقبل میں اور اہم اور ایمرجنسی صورتحال میں بروے کار لائے جا سکے گا زلہ ہرنائی کے داخلی راستوں پر شیکنگ مزید سخت کرتے ہوئے باہر کے لوگوں کا زلے میں داخلے پر کمل پابندی آئیت کی گئی ہے جبکہ زلے کے اپنے لوگوں کا بھی زلے میں داخلہ ممنوع ہے سکریننگ کی جا رہی ہے کہ بائے اس کوسٹ میں مکمل لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر عظیم جان دومڑ کا ڈگری کالج ہرنائی کرنٹینہ سینٹر کا دورہ کرنے کے دوران پریس کانفنس خطاب ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر دی اے چو ڈاکٹر عبد الرشید ناصر کرنٹینہ سینٹر کے انچارچ شاہ حسین بلوچر دیگر والنٹیر بھی موجود تھے ڈپٹی کمیشنر عظیم جان دومڑ نے کہا کہ کوئٹا یا دیگر علاقوں سے آنے والے افراد جلاہرنائی کی طرف سفر سے لویز دشت کی ظلم کی انتہا تحصیل دشت میں لویستانہ والوں نے راشن کیلئے منگوائے گئے روزہ دار خواتین اور مرد مستحقین کو آج گھنٹے بچھانے کے بعد بغیر راشن دیئے جانے کو کہا مستحقین کے نا جانے پر رسالدار عبد المالک نے دوسرے حلکاروں کو بلا کر مستحقین مردوں عورت اور بچوں پر شدید لاتھی چارج کیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کوئٹا کے بعد اسسٹن کمیشنر دشتہ ڈیپٹی ڈیریکٹر پی ڈی ایم میں بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے دو لیڈی ڈاکٹرز سمیت بائیس ڈاکٹرز میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص ایف بی آر کے سولہ محکمہ سہت کے چار جبکہ پی ڈی ایم میں کے دو ملازمین میں بھی کرونا کی تستیق نتال پولیس کی کامیاب کاروائی چوری کے مقدمات میں مطلوب تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا تفتیش جاری تفصیلات کے مطابق ڈی ای جی نصیر آباد پولیس شہاب عظیم لہڑی ایس ایس پی نصیر آباد رفان بشیر کے خصوصی ہدایات پر پولیس تھانہ نتال ایس اے چو شامن علی سولنگی نے اپنی چیم سرور مکسی محمد اکبر کے ہمراہ کاروائی کر کے چوری اور دیگر کیسوں میں مطلوب تین ملزمان راجہ خان غلام مصطفی اور حمید اقوام بگٹی کو گرفتار کر لیا نتال پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے عزیز اللہ ساسولی مرشک نیوز نصیر آباد خان کوٹیریا میں بم دھماکہ مشینری کو نقصان مزدور محفوظ رہے پولیس تھانہ خان کوٹ کی حدود مہر علی مشین روڈ پر جاری کام کرنے والی بھاری مشینرے کے قریب بم دھماکہ دور دور تک آواز سنائی دی علاقے میں خوف کا سما مشینری کو نقصان تاہم ڈرائیور اور مزدور اور راکیر محفوظ رہے نصیر آباد پولیس ایس ایس پی رفان بشیز سی ٹی ڈی جوان اور سپیشل برانچ اہلکار موجود موقع پر پہنچ کر جائزہ لے کر تحقیقات شروع کر دیں بم دو کلو وزنی تھا یہ پہلا بم دھماکہ نہیں ایک مہینہ قبل لانڈی مقام پر روڈ مزدور نشانہ بنے اور اس سے قبل روڈوں پر کام کرنے والے کئی مزدوروں کو اندہ دن پائرنگ کر کے قتل بھی کیا گیا مگر اب تک کوئی بھی ان واقعات میں ملوث ملزن گرفتار نہیں ہوا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج دی ڈٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی